اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تمنیل دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم یہ کمانڈز جو ہے اگزیکیوٹ کریں گے تو ان کا یہ کمانڈز کچھ لائن کے کمانڈز ہیں اور ان کے شورٹ کٹ کیز آپ کو پریویس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے تھے اور اس میں میں نے ایک کولم کو ایٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم اس کمانڈ کو ہم جب اگزیکیوٹ کریں گے پر اس کو فنش کیس طرح کریں گے کچھ کیونکہ جو بگینرز ہوتے ہیں وہ جب فرس ٹائم یہ کمانڈز کر رہے ہوتے تھے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کمانڈ تو ہم نے انٹر تو ہو گیا ہے یا آپ اس کی ختم کیس طرح کریں گے تو میں نے ریمارکس میں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے اور جس طرح کے لائن کمانڈ ہے تو اس کے شورٹ کٹ کی L ہے آپ سنگل انٹر پریس کرو گے تو آپ کمانڈ شروع کر دو گے ٹھیک ہے تو لائن آپ ڈراؤ کرو گے اور جس پوائنٹ پر آپ ختم کرنا چاہتے ہو لائن کو تو آپ وہاں پہ کلک کرو گے ماؤس کلک کرو گے تو وہ ادھر ختم ہو جائے گا لیکن وہ پھر بھی کنٹینیو رہتا ہے وہ کمانڈ ختم نہیں ہوتا تو آپ نے سیمپل انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے تو وہ کمانڈ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس طرح لائن ٹائپ یہ دو لائن ٹائپ اور لائن اس کو لائن ویٹ بھی کہتے ہیں لائن ویٹ بھی کہتے ہیں تو یہ دو کمانڈ میں نے پریویس ویڈیو میں شہنی کیا تھے تو یہ میں اس میں ایٹ کر دیا ہے جس میں آپ ڈیفرنٹ لائن ٹائپ سیلیک کر سکتے ہیں جس کے زگ زگ ڈیش اور پھر لائن ویٹ ال ڈیو اس کی شورٹ کٹ کیا ہے ڈیفرنٹ لائن کے ویٹ سیلیک کر سکتے ہو آپ موٹر لائن لگانا چاہتے ہو آپ مطلب باریک لائن لگانا چاہتے ہو ڈیفرنٹ سائزز ہوتی ہیں ملی میٹر میں وہ اب یہ ویڈیو میں دیکھ لوگے پولی لائن ہوگی ہے پی ایل کرو لائن ملٹی لائن ملٹی لائن میں سب کمانڈ بھی ہوتے ہیں ایس جس کو سکیل کہتے ہیں جو کہ اب بعد میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور اس طرح ایکس لائن ایلپس لائن ڈیمینشن پک ڈیمینشن لینئر ڈیمینشن یہ سارے کمانڈز آج ہم آٹو کیڈ میں ایکزیکیوٹ کریں گے تو میں تو دوزار دس کا آٹو کیڈ یوز کر رہا ہوں تو اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ اب اس کو کمانڈز کو سکیل کرنے سے پہلے اپنے یونٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ سیمپل یو اینڈ کو آپ ٹائپ کریں انٹر کر دیں اور اس میں یہ ڈیسیمل ہے تو آپ نے ارکیٹیکچر سیلک کرنا ہے اور پریسیزن کو اپنے زیرو فیڈ زیرو انچے سیلک کرنا ہے ارکیٹیکچر میں یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی جو دیمینشن ہوگی جو لینٹ ہوگی جو بھی ڈیمنشن ہے وہ فیٹ یا انچیز میں ہوگی اس لئے ارکیٹیکچر ہم سیلک کرتے ہیں اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے اس میں اور بھی اپشن ہیں جس طرح انجینئرنگ فریکشنل سانٹیفک لیکن ہم ارکیٹیکچر ہی سیلک کرتے ہیں اس میں آپ کا سب کچھ کور ہوتا ہے اور باقی اپشنز کو آپ لوگوں نے چیڑنا نہیں ہے اور سیمپل آپ نے ہو کے کلک کر لیں تو پہلے ہم لائن کا کمانڈ کریں گے تو لائن آپ کو شوٹ کٹ کی کا پتہ ہے کہ ال ہنٹر کریں سپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ تو یہ میں فرسٹ پوائنٹ آپ کئی بھی سپیسیفائی کر سکتے ہیں سکرین میں تو میں یہاں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ لائن کا کمانڈ یہ میں لگا رہا ہوں ڈرو کر رہا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کو ہمارے انگل میں ڈرو کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹریٹ لائنڈ ڈرو کر رہے ہیں نائنٹی ڈگری میں ون ایٹی ڈگری میں تو سیونٹی اس طرح تو آپ کیا کریں گے کہ ایف ایٹ شوٹ کی آپ اس کی گھر ہے ایف ایٹ شوٹ کی تو دیکھیں زیرو ڈگری پہ یہ نائنٹی ٹو سیونٹی ون ایٹی مطلب نائنٹی ڈگری پہ ٹو سیونٹی پہ ون ایٹی پہ سٹریٹ لائنڈ آپ ڈرو کر سکتے ہیں اور اس کو آپ شورٹ کٹ کی دوبارہ ایٹ کو پریس کریں تو آپ ہر انگل میں اس کو ڈرو کر سکتا ہے میں یہاں تک ڈرو کرتا ہوں تو میں میں نے ماؤس کلک کیا تو یہاں پہ یہ ختم ہو گیا لیکن یہ ابھی یہ بھی کنٹینی ہو ہے تو میں انٹر پریس کروں گا تو یہ کمانڈ اگزیکیوٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کا لائن کمانڈ ہے اچھا تو ابھی لائنڈ ٹائپ سیلک کرتے ہیں کہ ہم دوسری ٹائپ کی لائنڈ ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل لٹ آپ ٹائپ کریں انٹر کریں رائٹ اور ابھی اس میں آپ کو ایک کنٹینیوز نظر آرہے لائنڈ جو کہ ابھی آپ ڈرو کر چکے ہیں تو دوسری لائنڈ ٹائپ کو سیلک کرنے کے لئے آپ ادھر لوڈ پہ کلک کریں لوڈ پہ آپ نے کلک کیا تو اس میں ڈیفرنڈ ٹائپ سے لائنڈ کی تو اس میں آپ مختلف لائنڈ کو سیلک کر سکتے ہیں اپنے ضرورت کے مطابق تو فور اگزامپل مجھے لائنڈ پسند ہے بیٹنگ اس کا نام ہے یہ میں نے سیلک کیا اور اس کو میں نے اوکے کر دیا جب اس کو آپ نے اوکے کر دیا تو یہ در یہ آپشنز میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر آپ سیلک کریں یہ آپ نے سیلک کر دیا اور آپ اس کو کرنٹ کر دیں کہ ابھی میں یہ لائنڈ اوکے کر دیا اوکے کر دیا دوبارہ ایل آپ ٹائپ کریں انٹر کریں تو دیکھیں جب آپ ڈراؤ کرنگ آپ کہیں گے کہ یہ تو وہی کنٹینیوز لائن ہے لیکن جب آپ یہ ادھر جہاں تک آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں وہاں کلک کرو گے تو یہ وہی ٹائپ آئے جو آپ نے سیلک کی ہے تو یہ ڈیفرنٹ انگل میں ڈراؤ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے آرٹو موڈ سے اسے نکالا ہوا ہے آرٹو موڈ مطلب جو یہ نیچے آپ کو آ رہا ہے آرٹو موڈ اب یہاں سے بھی اس کو سیلک کر سکتے ہیں سیمپل ایف ایٹ شوڑ کی اس کریں ٹھیک ہے تو یہ سٹریٹ اس طرح ڈراؤ ہوگا اور انٹر کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گا تو یہ لائن ٹائپ ہے اچھا اب اپنے لائن ویٹ کو چینج کرنا ہے اب یہ آپ کو باریک لائن نظر آرہی آپ اس کی ویٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ویٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل ال ڈیو آپ ٹائپ کریں انٹر کر دیں اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ ڈیفرنٹ آپ سیلک کر سکتے ہیں ویٹ کو رائٹ میں فور ایگزامپل یہ سیلک کرتا ہوں پوائنٹ فورٹی میلی میٹر اور میں نے اوکے کر دیا ابھی ال ٹائپ کریں انٹر اب یہ میں نے درو کر دیا انٹر کر دیا لیکن آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کہہ رہے کہ یہ تو وہی اس کی ویٹ ہے اس لئے کے نیچے آپ دیکھیں تو یہ نیچے آپشن ہے شو ابلیق ہائٹ لائن ویٹ یہ میں کلک کروں گا تو دیکھیں اس کے یہ ویٹ چینج ہو گئی ہے تو اس طرح آپ مختلف لائنڈ آپ درو کر سکتے ہیں اس کے ویٹ چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا آپ کس طرح کرتے ہیں اب اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ سیمپلی آپ کیا کر کے ریٹ سیٹ سے ان سب کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اچھا اس کے بعد ہم پولی لائن کرتے ہیں پولی لائن ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لائن اور پولی لائن میں فرق کیا ہے تو پولی لائن کا شورٹ کٹ کی جو ہے وہ پی ایل ہے پی ایل ٹائپ ہم نے کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں لائن ٹائپ کو چینج کر دیتا ہوں سیمپل لائن کر دیتا ہوں کنٹینیوز کو میں سیلیکٹ کر کے کرنٹ کر دیتا ہوں اور اکے کر دیتا ہوں پھر اس طرح لائن ویٹ پی میں ٹوانٹی سیلیکٹ کر کے اکے کر دیتا ہوں آل رائٹ ابھی میں پولی لائن کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کروں گا تو پی ایل انٹر سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ یہ میں نے سٹارٹ پوائنٹ کر دیا یہاں پہ میں نے ختم کر دیا اب یہ کنٹینیوز ہے اب دوسرا لائن میں یہاں پہ ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ ختم کر دیا اب یہ نائنٹی ڈگری میں ون ایٹی میں تو سی انٹی میں ڈراؤ رہا ہے تو میں ایف ایٹ پریس کر کے اس کو میں اسے اورتو موڈ سے نکال دوں گا تو اب اس کو میں ڈیفرنٹ انگل میں میں اس کو ڈراؤ کر سکتا ہوں اور انٹر کر دیا میں نے تو یہ کنپلیٹ ہو گیا ہے ابی آپ کنفیوز ہوں گے کہ لائن اور پولی لائن میں ڈیفرنس کیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولی لائن اور لائن میں کیا ڈیفرنس ہے تو ابھی میں سیمپل لائن کا کمانڈ ایگزیکیوٹ کروں اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو ال انٹر اب یہ لائن کمانڈ ہے یہ انٹر کر دیا تو یہ ختم ہو گئے ابھی آپ اگر دیکھیں لائن کمانڈ کے ذریعے میں نے یہ اوبجیک بنایا ہوا ہے پولی گون میں نے بنایا ہوا ہے جس کے ڈیفرنٹ سائٹز ہیں تو دیکھیں اب اگر اس کرسر کو لے کے جائیں گے پلس نشان کو تو دیکھیں یہ الگ لائن ہے یہ الگ لائن ہے یہ الگ لائن ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے اور جبکہ آپ پولی لائن جو ہم نے پولی لائن سے جو ہم نے اوبجیک بنایا ہوا ہے اس کو اگر آپ اس کو پلس نشان اس کرسر کو لے کے جائیں گے تو دیکھیں یہ پورا سیلیکٹ ہو رہا ہے یہ پورا ایک اوبجیک بنو ہوا ہے یہ پھر اور سیمپل آپ اس طرح کر کے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس بلو بولٹ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اوبجیک بنے ہے ڈیفرنٹ لائن سے ٹھیک ہے اور میں جب اس اوبجیک کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں دیکھیں آپ کو بلو لائن سے شاید اس میں آپ کنفیوز ہوں گے لیکن خیر ہاں اس طرح دیکھیں میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ سب ایک ساتھ سیلیکٹ ہوا ہے اور میں جب اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں صرف یہ لائن سیلیکٹ ہو رہا ہے تو لائن اور پولی لائن میں یہ ڈیفرنس ہے اگر آپ ایک اوبجیک بنا رہے ہیں سیمپل لائن کے ذریعے تو آپ پولی لائن کمانڈ کو پیوز کر سکتے ہیں اب ریٹ سیٹ سے اس سب کو سیلیکٹ کر کے آپ ڈیلیٹ کر دیں اچھا اس کی بات کرو لائن ہے کرو لائن یعنی ایس پی ایل اس کی شورٹ کٹ کی ہے ایس پی ایل انٹر کریں تو یہ فرس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کرو لائن بن رہا ہے اب جس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمانڈ تو آپ نے شروع کر دیا سنگل انٹر آپ نے پریس کیا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے انٹر کے بٹن کو تین دفعہ پریس کرنا ہے تو میں ایک دفعہ پریس کیے دوسری دفعہ کیے تیسری دفعہ کیے تو دیکھیں یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہو گیا تو یہ کرو لائن بنا رہا ہے تو یہ اس پی ایل کمانڈ کا کام ہے اس کو سیلیک کریں اس طرح اور ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے بعد ملٹی لائن آتا ہے جس کی شورٹ کٹ کی ہے ایم ایل ایم ایل آپ نے ٹائپ کیا ہے انٹر کیا ہے ٹیک ایس پی سی فائی سٹارٹ پوائنٹ تو یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے تو دیکھیں یہ ملٹی لائن دونے ایک ساتھ یہ ڈروہ ہو رہے ہیں اگر آپ ایف ایٹ پریس کرو گے شورٹ کٹ کی تو پی ایس ٹریٹ اور اس طرح ون ایٹی ڈیگری ٹو سیانٹی میں یہ اس طرح ڈروہ کر رہے ہیں انٹر کریں تو یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ملٹی لائن ہے اور ملٹی لائن میں آیا ہے میں نے آپ کو بتاہ دیا کہ اس میں سب کمانڈ بھی ہوتا ہے جس میں سب سکیل کا کمانڈ ہے جس کے شورٹ کٹ کی ایس ہے اب یہ آپ کو ڈسنس نظر آرہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ڈسنس کو میں زیادہ کر دوں تو آپ کیا کریں گے کہ ایم ایل ملٹی لائن کے لئے آپ یہ ٹائپ کریں انٹر کر دیں اب آپ نے انٹر کر دیا تو یہ آپ سے سٹارٹ پوائنٹ مانگ رہے لیکن آپ نے سکیلنگ بھی کرنی ہے کہ اپنے دو لائن کے درمیان آپ نے دیسنس بھی دینا ہے تو آپ سیمپل ایس آپ ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں تو یہ آپ کہہ گے کہ انٹر ایم لائن سکیل مطلب آپ دو لائنوں کے درمیان کتنے دیسنس دینا چاہتے ہو میں فر اگزامپل دینا چاہتا ہوں ٹین انچز کا تو میں کیا کروں گا کہ میں ٹین اور یہ انچ کا نشانہ یہ آپ کر لیں اگر یہ آپ کریں گے بھی نہیں تو یہ بائی ڈیفولٹ کیا کر گئے انچ ہی کنسیڈر کرے گا اور فیٹ کے لئے آپ نے یہ سنگل یہ اپنے نشان ڈالنا ہوگا تو میں انچز کرنا چاہتا ہوں تو خیر میں یہ ڈال دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ ایم ایل ایم ایل انٹر ایس انٹر اور میں کر دیتا ہوں اس کو ٹین انچز اوکی سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ انٹر کیا ہے ہم نے اب شاید سہی نہیں سمجھ رہے میں اس کو دوبارہ سکرین کو میں کلیر کر دیتا ہوں ایم ایل انٹر ایس انٹر اور ٹین اچھا یہ ویلیو نہیں ڈالیں آپ نے سیمپل اپ ٹین آپ کر لیں تو پہرے وہ انچز میں کسیڈر کرے گا ایس ٹین انٹر انٹر اچھا ابھی ماوس کے ویل سے آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یا سیمپل آپ زیڈ انٹر اے انٹر تو یہ کلیر ہو جائے گا یا پھر زیڈ انٹر ای انٹر تو اسے بھی آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو سیٹ کر سکتے ہو سکرین کو اور یا ماوس کے ویل جو ہوتا ہے سینٹر ویل اسے بھی آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو تو دیکھیں یہ سکیل زیادہ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ایم ایل انٹر سکیل ابھی میں فائف انچز کر دیتا ہوں انٹر تو دیکھیں اب ڈسٹنس میں فرق آ گیا ہے انٹر کریں تو یہ ختم ہو جائے گا اب فور اگزامپل میں کیا کرتا ہوں میں کوئی ڈسٹنس نہیں دیتا میں سیمپل ملٹی لین کو کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں پھر آپ ڈسٹنس دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا ایم ایل انٹر اور یہ سٹارٹ پوائنٹ تو ای تنگ اتنے ڈیفرنس نہیں آرہا بائی ڈیفالٹ تو یہ فائی فی ہوتا ہے زیڈ انٹر اے انٹر تو آئی تنگ وہ فائی فی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ چلو اس کو کم کر دیتا ہے ایم ایل انٹر ایس انٹر ٹو انچز انٹر تو یہ ملٹی لین کی کمانڈ ہے اس کو اس طرح رائٹ سیٹ سے سب کو سیلیک کر کے آپ ڈیلیٹ کر دیں زیڈ انٹر اے انٹر تو یہ سکرین آپ کی سیٹ ہو جائے گی اچھا اس کے بعد ہم کریں گے ایکس لائن کریں گے ایکس لائن کمانڈ کا مطلب مقصد جو ہوتا ہے وہ لیول چک کرنا ہوتا ہے یعنی کہ لائن آپ کی ہوریزنٹل صحیح ہے ورٹیکل صحیح ہے یا نہیں ہے تو میں ایک لائن ڈرو کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ایک کمانڈ صحیح سمجھ جائے گی تو ال انٹر میں آرٹو موڈ سے اس کو نکال دیتا ہوں تو فر ایزمپل میں اس طرح آرٹو موڈ کے بغیر میں ایک لائن ڈرو کرتا ہوں اور یہ میں نے ڈرو کر لیا ہے کلک کر کے ہاں میں نے آپ ایکزیکیوٹ کر دیا ہے اور میں نے انٹر پریس کیا ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا لیول دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا ایکس لائن کمانڈ یوز کروں گا تو اس کے جو شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے ایکس ایل انٹر اب میں اس کا ورٹیکل چیک کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں وی سب کمانڈ ہے اس کا اور انٹر کروں گا سوری ہوریزنٹل میں کروں گا اس کا ایکس ایل ایچ ہوریزنٹل ٹھیک ہے تو دیکھیں انٹر کر دیا ہے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ہے اور پھر میں انٹر دباؤں گا تو یہ ختم ہو گئے کمانڈ ابھی آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوں لیکن جب آپ زوم کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اوپر والی لائن ہے جو میں نے ڈرو کی تھی یہ لائن ہے جو میں نے ڈرو کی تھی اور ایکس لائن میں نے ہوریزنٹل یوز کی ہے لیول چیک کرنے کے لئے تو دیکھیں اس کو میں زوم کرتا ہوں تو زومنگ سے آپ کو پتہ چل جائے گی کہ دیکھیں یہ لیول پہ نہیں ہے رائٹ اچھا زیڈ انٹر اے انٹر تو یہ سکرین سیٹ ہو گیا ہے میں دوسرا لائن میں ڈرو کرتا ہوں ورٹیکل یہ میں انٹر اچھا یہ میں نے ڈرو کر دیا اب ایکس ایل انٹر وی فور ورٹیکل انٹر اب میں کیا کرتا ہوں انٹر اچھا اب اس کو اب زوم کریں تو دیکھیں یہ لائن میں نے ڈرو کی تھی لیول چیک کرنے کے لئے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لائن لیول پہ نہیں ہے تو یہ کمانڈ اس لئے یوز ہوتی ہے خیر یہ کمانڈ تو اب جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال آ سکتا ہے لیکن اس کا کمانڈ یہ نہیں ہے زیادہ پروجیکس میں میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے اب نورمل پروجیکس جب آپ کرتے ہیں تو اس میں اس کا کمانڈ کا اتنا یوز نہیں ہوتا لیکن جو پر آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پر یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں تو اچھا زیڈ انٹر اے انٹر اچھا تو اس کے بعد ہم کریں گے ایلپس لائن جس کا شورٹ کٹ کی ہے ایل انٹر کریں سویسیفائی ایکسس اینڈ پوائنٹ اور ایلپس پوائنٹ یعنی ایلپس کا کام یعنی کہ ایلپس یہ آپ ڈراؤ کرنے کے لئے یہ آپ کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کا بھی آپ ڈیفرنٹ پروجیکس میں اس کے یوز آ سکتا ہے میکنیکل انجینئرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اس میں اوبجیکس بناتے ہیں تو وہ ان کا یوز ان کا استعمار زیادہ آ سکتا ہے الیکٹریکل میں تو ان کا یوز اتنا نہیں ہے سیول میں بھی میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے لیکن جو میکنیکل ہیں یا آٹو والے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ وہ ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ کمانڈ شاید یہ یوز زیادہ ہو تو یہ ایلپس کمانڈ ہے اس کے علاوہ دائمینشن ہے دائمینشن مین کے آپ لینٹ چیک کرتے ہیں اس کے لئے مجھے کچھ لینز ڈراؤ کر لیتا ہوں فر ایزامپل میں پولی لینز کا کمانڈوز کرتا ہوں پی ایل انٹر اور انٹر کریں تو یہ ختم ہو گیا اب اگر میں خوک دائمینشن ان کو دینا چاہتا ہوں دائمینشن ہی ہوتے کہ اس لینز کی مطلب کتنی مطلب لینٹ ہے اس کی کتنی ہے اس کی کتنی ہے دیفرنٹ تو میں کیا کروں گا کہ میں سیمپل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈی آئی ڈی Eso دائمینشن کے لئے آپ یہ ٹائپ کریں انٹر کریں یہ فرسٹ پوائنٹ سیلیک کریں یہ سیکرنڈ پوائنٹ سیلیک کریں ایک سیکنڈ دی آئی انٹر یہ فرسٹ پوائنٹ یہ سیکرنڈ پوائنٹ تو یہ صرف آپ کو شو کرے گا یہ جو ڈی آئی کا کمانڈ ہے ڈائمینشن یہ آپ کو شو کرے گا کہ اس لینٹ کی کتنی لینٹ ہے چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کیو ڈیم کیو ڈیم انٹر کریں اور اس کو آپ سیلیکٹ کر دیں انٹر کریں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ آپ کو شو کر رہا ہے اس میں آپ کو توڑی کنفیوزن ہوگی تو خیر آپ کو آسانی کے لیے میں سمپل لائنز ڈرو کر لیتا ہوں ایل انٹر انٹر کر دیا ہے اور اب میں کیو ڈیم کرتا ہوں تو یہ الگ آبجک ہے یہ الگ آبجک ہے آپ کو دوبارہ ریپیٹیشن میں نے کر دیا میں نے لائنز سے میں نے یہ آبجک ڈرو کیا وہ پولی لائنز سے تک تو اس میں آپ کو کنفیوزن ہوگی قوک ڈیمینشن کو سمجھنے میں تو یہ میں نے لائنز سے ایک آبجک میں نے ڈرو کیا ہے تو ابھی میں قوک ڈیم کا جو ہے کمانڈ میں نے یوز کیا تو ابھی آپ کو ڈیفرنٹ لائنز کی یہ بتائے گا کہ اس کی کتنی ہے تو اب جب کنفیوز کریں گے تو آپ نے سمپل ایک لائن کو سلیک کرنا ہے اور انٹر کردینا ہے تو یہ آپ کو اس کی ڈیمنشن باتا دے گا سیون ہیں انچ سیون پوائنن آئن اینجز ہے اب دوبارہ اس کو یا یوز کریں کیو ڈیم کٹیو ڈیم انٹر اس کو سلیک کریں انٹر کریں تو یہ اس کی ڈیمنشن ڈو پوائن نینچز اچھا اس کمانڈ کو دوبارہ گر ینز کرنے تو ایک اور شورٹ کٹ ہے آپ سپیس بار کو انٹر سپیس بار کو پریس کریں یا انٹر کو پریس کریں تو یہ کمانڈ دوبارہ سے اس میں انٹر ہو جاؤ گے تو انٹر یا سپیس بار تو اس کو آپ سیلیک کریں لینڈ کو انٹر کریں تو اس کی سکس پوائنٹ زیرو فور انچز ہے دوبارہ سے سپیس بار کمانڈ میں آپ پھر انٹر ہو جاؤ گے یہ لینڈ سیلیک کریں انٹر کریں تو یہ اس کی ون پوائنٹ فائف انچز ہے سپیس بار یہ اوپجک سیلیک کریں انٹر کریں تو اس کی 2.9 انچے سپیس بار اس کو سیلیک کریں انٹر کریں تو اس کا یہ 1.8 انچز تو یہ قویق ڈیمنشن کا کمانڈ تھا تو یہ میں جلد جلد ساری کمانڈز آپ کو میں بتا رہا تھا تو اس کو آپ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس ویڈیو کو خیر دوبارہ آپ دیکھیں اس کو پریکٹس کریں تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کمانڈ کو ہم کس طرح use کرتے ہیں تو فیلال کے لئے اتنا کافی ہے تو آنے والی ویڈیوز میں پھر میں اور کمانڈز کو میں پھر اچھے طریقے سے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح execute کرتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں اور ان ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو اٹوکیٹ سیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ